اسلام علیکم نئے ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے امید ہے میری پچھلی ویڈیوز جو کہ میں نے ٹوپک کا آپ کو سمجھائے تھے آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ لگے ہوں گے پلیس آپ میرے سے کوششنگ کیا کریں تاکہ مجھے پتہ چلے کہ آپ لوگوں کو سمجھ آئی ہے یا نہیں یہ بہت مین اور بیسک ٹوپکس ہیں جن کو سمجھ آپ اچھے طریقے سے سمجھ لیں گے تو آپ کو باقی آپ فردر آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ جائے گا نیکسٹ ہمارا تھرڈ پارٹ آئی جی میمری میمری دو قسم کی ہوتی ہے ریم کی صورت میں اور روم کی صورت میں سب سے پہلے میمری کونزیسٹ آف الیکٹرونک چیپ یہ ایک الیکٹرونک چھوٹے سی چیپ ہوتی ہے میمری restaurant instructions and data so that CPU can process them یہ data اور instruction کو جو ہے store کرتی ہے اور جو ہے CPU اس کو process کرتا ہے یہ کمپیٹر کی space کے اوپر کام کرتا ہے ٹھیک ہے میمری has two types RAM and ROM RAM جو ہوتی ہے وہ random assessed میمری ہوتی ہے اور روم جو ہوتی ہے وہ read only میمری ہوتی ہے آگے ریم جو ہوتی ہے ہماری اس کا میں نے آپ کو سٹینڈ فور بتا دیا ہے رینڈم سیس میموری یہ ایک ٹیمپوریری سٹوریج ڈیوائس ہوتی ہے جو ڈیٹا کو ٹیمپوریری طور پر اپنے پاس رکھتی ہے ٹھیک ہے اور یہ مدربورڈ کے ساتھ اٹیچ ہوتی ہے اور یہ وولٹائل ہوتی ہے ٹھیک ہے اور اس میں سے جو ہے انفرمیشن لوسٹ ہو جاتی ہے انفرمیشن لوسٹ وین دی پاور اس سوچڈ ہو اگر ہمارا مسال کے طور پر اگر ہم کوئی کام کر رہے ہیں اور ہماری جو پاور ہے جو ہمارا کمپیوٹر اچانک سے بند ہو جاتا ہے تو میموری سے ہمارا جو ہے ریم سے ہمارا ڈیٹا اڑ جاتا ہے کیونکہ یہ وولٹائل میموری اور ٹیمپوریری ہے ٹیمپوریری کا مطلب آپ لوگ کو پتا ہی ہے کہ ٹیمپوریری تھوڑی دیر کے لیے ٹھیک ہے اگر یہ ہمارا اچانک سے بند ہو جاتا ہے تو ہمارا جو ڈیٹا ہے جو ہماری انفرمیشن وہ لوسٹ ہو جاتی ہے آگے ہے جی فور اگزیمپل is a type of letter on the computer and power goes off the content of the letter will be erased from memory it is not saved انہوں نے کہا ہے کہ فور اگزیمپل ہم ایک لیٹر لکھ رہے ہیں کمپیوٹر کے اوپر اور جو ہماری بجلی چلی جاتی ہے یا پاور اوف ہو جاتا ہے ہمارا کمپیوٹر بند ہو جاتا ہے تو جو ہم نے لیٹر لکھا ہوتا ہے وہ erased ہو جاتا ہے اور memory میں وہ store نہیں ہوتا safe نہیں ہوتا ٹھیک ہے آگے ہے جی ہمارا روم یہ read only memory ہوتی ہے یہاں پر اس کو ہم روم میں صرف read کر سکتے ہیں نہ کہ ہم اس کے اوپر کچھ لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ ایک permanent storage device ہوتی ہے روم جو ہوتی ہے جو ہماری permanent storage device ہوتی ہے it contains start up instruction of the computer یہ instruction of the computer سے start لیتی ہے and information about its hardware devices it is fixed on the motherboard یہ motherboard سے fix ہوتی ہے ٹھیک ہے روم روم جو ہوتی ہے non-volatile memory ہوتی ہے اور اس میں information lost نہیں ہوتی when the power is switched off جب ہمارا computer بند ہو جائے تو ہماری information lost نہیں ہوتی data cannot be changed or removed from the room ہمارا جو data ہوتا ہے نہ تو وہ change ہوتا ہے نہ وہ ختم ہوتا ہے روم سے کیونکہ یہ non-volatile memory ہے اور یہ ہماری permanent storage device ہے permanent چیزیں کبھی raise نہیں ہوتی ٹھیک ہے اگر ہماری power off ہو جائے یا ہمارا computer بند ہو جائے یا light چلی جائے جس کی وجہ سے ہمارا computer بند ہو جاتا ہے تو ہمارا data save رہے گا ہمارا data کبھی بھی lost نہیں ہوگا اس لیے اس کو کہتے ہیں read on memory آگے ہے expansion card an expansion card is a small circuit board وہ ایک چھوٹا circuit board ہوتا ہے جو کہ computer کو capability اور control کرنے کے لئے storage device کو control کرنے کے لئے capability دیتا ہے input اور output devices ٹھیک ہے جو expansion card ہے نا یہ computer کو it gives a computer capability to control یہ computer کو capability دیتا ہے control کرنے کے لئے storage devices کو input devices اور output کو ٹھیک ہے expansion card circuit board ہے اور یہ computer کو capability دیتا ہے کہ storage devices input اور output devices کو control کریں ٹھیک ہے basic purpose of an expansion card is an enhance the capability of the computer اس کے جو basic purpose ہے na enhance مطلب ہوتا ہے بڑھانا computer کی capability کو بڑھاتے ہیں there are four major types of expansion card number one sound a sound card allow a computer to receive sound in digital form and reproduce it through speakers sound card مطلب انہوں نے کہا کہ یہ computer کو allow کرتا ہے کہ جو کہ اس کو جو sound receive ہوتا ہے وہ speakers میں چلا دے digital form میں ٹھیک ہے number two graphic card a graphic card enables a computer to display output the image on the monitor screen انہوں نے کا ہے جی graphic card جو ہے وہ computer output images out put images دیتا ہے monitor screen کے اوپر ٹھیک ہے next ہمارا ہے network interface card network interface card enables a computer to connect and communicate with other computers network interface card ہوتا ہے یہ computer کو connect کرتا ہے کسی اور computer کے ساتھ communicate کرنے کے لئے ٹھیک ہے third fourth ہے جی ہماری modem modem loves آپ لوگوں نے بہت سنا ہوگا کیونکہ مجھے تو پتا ہے آپ سب کو بھی پتا ہے کہ modem ہر کسی کے گھر میں ہوتے ہے نیٹ ہر آج کل کے دور میں تو ہر کسی کے کر نیٹ لگا ہو تو modem کے بارے میں تو سب کو ہی پتا ہوگا modem is used to transmit digital data over telephone launch usually it is used for dial up internet connections انہوں نے کہا ہے کہ digital data digital data ایسا ہوتا ہے جو wires کے through transfer کیا جاتا ہے ٹھیک ہے ٹیلی فون wires کے through transfer کیا جاتا ہے wires کے ثرور آپ ٹیلی فون کی wires جو بھی ہے digital data جو ہے نا وہ wires کے through transfer کیا جاتا ہے مثال کے طور پر ہم net کی تار جب connect کرتے ہیں موڈم کے ساتھ تو وہ آگے further wires کے ساتھ ہمارے connect کرواتی ہیں نا کیونکہ wires کے ساتھ جب ہم موڈم کے ساتھ wires connect ہو جاتی ہیں تو digital form data جو net ہمارے mobile کے اوپر connect ہوتا نا تو یہ وہ چیز انہوں نے بتائی ہوئی ہے next ہمارا ہے expansion slot and expansion slot is a long narrow show kit on the motherboard into انہوں نے کہا یہ long narrow show kit ہوتی ہے جو motherboard پر ہوتی ہے into which different expansion card can be plugged in different جو card ہوتے ہیں اس کو پر پر کیے جاتے ہیں there are three types three types of expansion slot isa pci and agp یہ آپ لوگ میں نے آپ کو بتا دی ہے three types ہوتی ہیں expansion slot کی isa standard architecture it is a slow speed slot used for modem یہ اس کی جو ہوتی ہے speed slot یہ اور یہ modem کے لئے استعمال ہوتی ہے pci peripheral component interconnect ٹھیک ہے it is faster in speed than isa slot it is used for sound card graphic card network card and modem یہ isa سے زیادہ speed میں ہوتی ہے اور یہ sound card graphic card network card and modem کے لئے استعمال ہوتی ہے igp accelerated graphic port it is high speed slot used only for graphic 3D graphic cards یہ بہت high ہوتی ہے جو graphic card کے لئے استعمال ہوتی ہے